انتظار کی گھڑیاں ختم پاکستان سوپر لی کا آج سیاقہ پی ایس ایل نو کی دنگا رنگ تقریب کی تیاریہ مقامل گلوکار آریف لوہار علی زفر آئیمہ بیک سمیر دیگر پنکار افتتاحی تقریب کو چار چام لگائیں گے اٹھارہ فروری کو ملتان سٹیڈیم میں کراچی کنگز اور ملتان سلطان آمنے سامنے ہوں گے سی پیو ملتان نے سادھکری ڈوگر کی ذریع صدارت میٹنگ پی ایس ایل کی حوارے سے سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں سی پیو سادھکری ڈوگر کا کہنا ہے چھ ہزار سے زیادہ ہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے داخلی اور فارج راستوں پر شیکنگ سخت کر دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر اور سی پیو نے کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا ہے بل کھاتے ٹریک پر ہوگا ریسز کا امتحان نادر مکسی اور صحب زیادہ سلطان سب سپیٹ کے توفان انیسوی چولستان جیپ ریلی کا ملتان ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہونے کا انتظار افتتاحی تقریب بیس فروری کو سینٹرل لائبریری بہاول پر میں ہوگی ٹرافیکی رونوائی ہوگی ریلی کا ترانہ پیش کیا جائے گا آلودہ پانی خانے وال کے شہیوں کا مقدر بن گیا وارٹر فلٹریشن بلانڈز کے فلٹر تبدیل نہ کیے جا سکے شہیوں کے مطابق مزرے صحت پانی سے امراض پھیل رہے ہیں فنڈز کی ادم دستیابی کے سبب فلٹر تبدیل نہیں ہو سکے سی او ایم سی کا موقع تجاوزات مافیا کا بھیرہ کی سرکوں پر گفزہ کشادہ شہرہ ہیں تنگو تاریخ گلیوں میں تبدیل دکانوں کی آگے دس دس پوٹ تک تجاوزات قائم مکاری داری کے لیے آنے والی خواتین مشکلات سے دو چار ٹرافیک جام معمول نوٹیس لینے کی اپیر خیہ پوٹا میوالی کے شہری سستی تفریح سے محروم جنہ پاک انتظامیہ کی بے حیثی کی داستان بیان کرنے لگا گندگی کے ڈھے، خودے، پھول، خاص تک خوش ہو گئی عالی حکام سبتحال پر نوٹیس لیں شہریوں کا مطالبہ میوالی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر تفریح پارک کو صفائی اور مرمتی کام شروع اے ڈی سی حسامہ مجید تیما نے کشمیر پارک میں صفائی کا جائزہ لیا انقریب شہریوں کو سب پارک کھولنے کی نوید سنا دی مرمت کے نام پر بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ بہاول پر کے چار پیڈر سے صبح گیارہ بجے سے شام پانچ بجے تک سپلائی موطل، گھرے لو اور کمرشل سارفین کو مشکلات کا سامنا کاروباری اوقات میں بجلی بندش کے خلاف تاجر برادری صراف احتجاج ٹیلوی پاکستان کا سفر بھی اب جیب پر بھاری ٹرینوں کے کرائے میں دو پیس سر تک اضافہ آج سے مسافروں کو اضافی کرایا دا کرنا پڑے گا رحیم یار خان سمیت چنوبی پنجاب ہر کے مسافر پریشان کرائے میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کی ابھی رحیم یار خان کے ٹرانسپورٹرز نے بھی مسئیبت کھڑی کر دی پیٹرولی مصنوعات مہنگی ہوتے ہی کرایا پانچ پیسز بڑھا دیا سفر کرنا مشکل ہو چکا ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے عام دن وحیم اگر اخراجات بڑھتے جا رہی ہیں شہریوں کی دہائی ملتان انتظامیہ گھرہ فروشوں کو نکیل ٹال میں ناکام سرکاری نیشنامے کی ڈھڑلے سے کلاف فرضی جاری لحصر پانسو سولہ درک چار سو چوالیس کے بجائے چھہ سو روپے فی کلو برقرار پیاس سرکاری ریٹ ایک سو سات کی بجائے دو سو روپے فی کلو خود ساختہ مہنگائی سے شہریوں کی جان پر بنائی ملتان کے عوام نے ہمارے خاندان پر اعتماد کا اظہار کیا ایم این اے سید عبدالکادر گیلانی کہتے ہیں کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتی پانچ سال میں منصوبہ سرائکستان بنانے کی کوشش کریں گے بہاول پر میں قومی اسمبلی کی پانچ سیٹوں پر نتائج ہلکچن کمیشنر نے کامیاب امید وارو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ریاض حسین پیرزادہ، تاریخ بشیر چیماس، سمی اللہ گلانی کے نام شامل محمد اسمان عویسی اور مالک اقبال چنٹر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری اچسٹن کمیشنر میہ چننو رمیز زفر کا دورہ ٹراما سینٹر ادویات کی دستیابی چیک کی مریضوں کی آیادت کی سپائی کا نظام بہتر کرنے کے حدار مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے کا ہو اور تعلیمی کیریئر کے حوالے سے معاقب فرناہم رحم نفان چیمبر اوف کومرس کے ذریعہ دمام ایڈوکیشن ایکسپو کا احتمام کیا گیا ریپٹی کمیشنر شاکیل احمد بھٹی نے افتتاہ کیا ستائیس انٹرنیشنل اور جاریس مقامی تعلیمی اداروں نے سٹورز لگائے